علی رضی اللہ خود بھی معاویہ رضی اللہ کے گروہ کو باغی نہیں سمجھتے اور یہ بات آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں مرزا صاحب کا یہ ریسرچ پیپر 5 بھی ہے مرزا صاحب اس کے اندر ایک حدیث نکل کرتے ہیں حدیث نمبر 20 اس کے تحت مرزا صاحب نے یہ مصنف ابن عبی شہبہ کی ایک روایت نکل کی ہے یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا یزید بن عصم تابعی رحم اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے جنگ سفین کے مقتولین کے اخروی انجام کے متعلق پوچھا گیا جنگ سفین کے مقتولین کے اخروی انجام کے بارے میں تو جنگ سفین کون سی تھی حضرت علی اور معاویہ کی اور اس میں جو شہید ہو گئے جو قتل ہو گئے ان کے اخروی انجام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے انشاءات فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتولین عوام الناس جنت میں ہوں گے کدھر ہوں گے جنت میں یہ کون کہہ رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کن کے بارے میں جو سفین میں شہید ہو گئے قتل ہو گئے اب دیکھیں جو حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اس لڑائی کے درمیان جو شہید ہو گئے قتل ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے وہ کدھر جائیں گے جنت میں اگر وہ اپنے مد مقابل گروہ کو باغی سمجھتے ہوتے تو پھر حدیث میں تو یہ ہے تدعوہ مل الجنہ ویدعونہ کا النار کہ وہ جہنم کی طرف بلائیں گے جو جہنم کی طرف بلاتا 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 مر جائے وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا گویا کہ حضرت علی رضی اللہ کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ میرا مد مقابل گروہ یہ اہل ایمان کا گروہ ہے یہ جنتیوں کا گروہ ہے یہ باغی گروہ نہیں ہے